آج کی ہماری ویڈیو امام حسین علیہ السلام کے لوٹے ہوئے امامے پر ہے یہ امامہ کس ملون نے لوٹا اور اس امامے کو لوٹنے والے کا انجام کیا ہوا مومنین کرام فوج یزید نے میدان کربلا میں آل رسول کے گھرانے کا بہت سارا سامان لوٹا ہے جس جس ظالم کے ہاتھ میں جو جو آیا اس نے لوٹا لیکن مالک بن بسر وہ ملون ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا امامہ لوٹا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو ظلم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ ہوئے اسے بیان کر کے تاریخ آج بھی روتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جب بارہ محرم کو آل رسول کا اسیر کافلہ کوفے پہنچا تو فوج یزید جن کے پاس آل رسول کا لوٹا ہوا مال تھا وہ سب ملون ابن زیاد کے پاس آئے اور اپنے ظلم اور لوٹے ہوئے سامان کا انام لیتے رہے اور جب کسی ظالم کو انام تھوڑا ملتا تو وہ ناراض ہو جاتا کہ میں نے ظلم زیادہ کیا ہے اور یہ انام بہت تھوڑا ہے یہ سب منظر امام حسین علیہ السلام کی بہنیں اور علی کی بیٹیاں دیکھتی رہی اور زاروں کے تار روتی رہی تاریخ بتاتی ہے کہ جب مالک بن بسر کا نمبر انام لینے کے لیے آیا تو ابن زیاد نے کہا میرا شراب پینے کا وقت ہو گیا ہے اب تم سب چلے جاؤ اور جو لوٹا ہوا مال ہے اسے کل لے کر آنا جتنا بڑا مال ہوگا اتنا زیادہ انام ملے گا اب مالک بن بسر امام حسین علیہ السلام کا امامہ لے کر گھر آ گیا اور ایک صندوق میں اس امامے کو چھپا دیا یہ ملون تھکا ہوا تھا یہ سو گیا اس امامے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی اس ملون کی بیوی ایک مومنہ تھی جب اس کی بیوی کی آنکھ نین سے کھلی تو رو کر مالک بن بسر سے کہتی ہے کہ آج کس کا گھر اجار کر آئے ہو وہ ملون کہتا ہے کہ ایک باغی تھا اب وہ مومنہ رو کر کہتی ہے کہ میرے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی ماں آئی تھی اور وہ رو رہی تھی اب اس ملون کے دل میں خیال آیا کہ حسین کی ماں امامہ واپس لینے آئی ہے اب مالک بن بسر نے صندوق سے امامہ نکالا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا کہ یہ امامہ میں نے لوٹا ہے میں حسین کی ماں کو واپس نہیں کروں گا میں کل دوبارہ ابن زیاد کے پاس جاؤں گا اور اس امامہ کے بدلے انام لوں گا بس یہ ملون انام کی لالچ میں جنگل میں نکل گیا تاریخ بتاتی ہے کہ دو سال تک یہ ملون جنگل میں امامہ کو چھپاتا رہا آخر کار یہ پاغل ہو گیا جنگل میں ذرا سی ہی آہت بھی ہوتی تو یہ کہتا میں امامہ نہیں دوں گا یہ امامہ میں نے لوٹا ہے انام مجھے ملے گا دو سال تک یہ ملون امام حسین علیہ السلام کا امامہ کوفے کے جنگل میں لے کر پھرتا رہا اور یوں دو سال بعد اس ملون کی اسی جنگل میں موت ہو گئی اس ملون کی موت کے بعد ایک سال تک امام حسین علیہ السلام کا امامہ کوفے کے جنگل میں دھوپ میں پڑا رہا اب واقعہ کربلا کے تین سال بعد ایک حاجیوں کا کافلہ اس جنگل سے گزرا ایک حاجی نے اس امامے کی خوشبو سنگھی تو قیمتی چیز سمجھ کر اپنے سمان میں رکھ لیا اب اس حاجی نے مکہ میں حج ادا کیا اور قبر رسول کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ آیا اب امام سجاد علیہ السلام اس حاجی کے استقبال کے لیے مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے جب وہ حاجی امام کے قریب آیا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے گھر کے حاجی اگر آپ نراز نہ ہو تو میں بغیر عجرت کے تیرا سمان مزدور بن کر اٹھا لوں اب اس حاجی نے اپنا سمان امام سجاد علیہ السلام کو دے دیا اب امام سجاد علیہ السلام نے اس حاجی کا سمان اٹھایا تو سمان کو کبھی آنکھوں سے لگایا تو کبھی سینے سے لگایا اب اس حاجی کو شک پڑا کہ میرے اس سمان میں اس کی کوئی چیز ہے اب وہ حاجی امام سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تجھے محمد کی قبر کی قسم ہے کہ بتا کہ میرے سمان میں تیری کیا چیز پڑی ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا میری ساری کائنات اس میں ہے میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں وہ جو تُو نے جنگل سے ایک امامہ اٹھایا تھا وہ امامہ میرے بابا حسین کا ہے اب امام سجاد علیہ السلام نے تین سال بعد امامے کو کھولا تو امامے سے تازہ خون نکل رہا تھا تیروں اور تلواروں سے زخمی ہوا وہ امامہ امام سجاد علیہ السلام پپھی زینب صلی اللہ علیہ کے پاس لے آئے اور آل رسول کے گھر میں اب کوہرام بپا ہو گیا اب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اس امامے کو اٹھایا اور سیدھا قبر رسول پر آئی نانا کی قبر پر امامہ رکھا اور رو کر فرمایا نانا یہ تیرے حسین کا امامہ ہے نانا میں ستر قدم پر سر پر قرآن رکھ کر کہتی رہی کہ اسے نہ مارو میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے یہ میرا بھائی حسین ہے یہ میرا بھائی بے جرم بے خطا ہے اسے نہ مارو لیکن مسلمانوں نے کوئی حیاء نہ کیا اللہ کی لانت ہو مالک بن بسر پر اللہ ہما صلی اللہ محمد و آل محمد موسیقی